دوستو میں زبیر علی آپ سبی تک یہ خبر پہنچ چکی ہوگی کہ کس طرح سے حماس نے اسرائیل پر روکٹ دا گئے کیوں دا گئے کیونکہ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جس طرح سے ظلم ہو رہا تھا جس طرح سے ان کو آئے دن اپنا شکار بنا رہا تھا فلسطین اس وجہ سے حماس نے ان لوگ کی آزادی کے لیے اسرائیل کو اوپر حملہ کیا یہ خبر میں آپ لوگ کو پوری وستار سے سمجھا ہوں گا کہ کس طرح سے فلسطین کے مسلمانوں کے حق کی لڑائی کے لیے جو حماس آج کھڑا ہوا ہے اس کو کس طرح سے کچھ لوگ غلط بتا رہے لوگ یہ کہتو ان اثر آ رہے ہیں کہ حماس نے جس طرح سے حملہ کیا اس میں بہت سارے لوگ مارے گئے کیونکہ ریپورٹ کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً چالیس لوگ کی موت ہو گئی اسرائیل کے اندر حماس نے ڈائریکٹ بیش منٹ کے اندر پانچ ہزار روکٹ دا گئے اسرائیل کو پر اس طرح کی خبر میڈیا ریپورٹ کی اندصار میں آپ لوگ کو بتا رہا ہے اور پوری خبر میں آپ لوگ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کیونکہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ حماس کیا ہے اور اسرائیل کیا ہے اور فلسطین کیا ہے اور ان لوگوں میں آپس میں کیوں یودہ چھڑا ہوا ہے آخر معاملہ کیا ہے اور یہاں پر میں آپ لوگ کو ایک اسرائیل کے پور بھی سینک کا بیان بھی سنوا ہوا کہ کس طرح سے جو فلسطین کے مسلمانوں پر وہ ظلم کرتا ہے یہ ساری ریپورٹ میں آپ لوگ کے اس ویڈیو کے اندر دکھاؤں گا کیونکہ ہماری جو گودی میڈیا ہے نا ہماری دیش کی میڈیا وہ آپ لوگ کو نہیں دکھائی گی لیکن سب سے پہلے ہمیں کچھ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہیں آپ لوگ کی سکرین پر پڑھئیے یہاں پر یہ لیکھتے ہیں کہ فلسطین کے آتنگی سنگڑن حماس نے آج صبح اسرائیل پر مہد بیس منٹ میں پانچ ہزار روکٹ دا گئے اس اٹیک میں اسرائیل کے چالیس لوگ کی موت ہو گئے حماس کے حملے کے بعد اسرائیل نے یودھ کی گھوستنا کر دی ہے وہیں اسرائیل کے پی ایم بینج میں نیتنیاؤ نے کیبینیٹ کی بیٹک بلائی ہے اسرائیل ڈیفینس فورس نے کہا کہ ہم نے حماس کے حملے کے جواب آپریشن میں آئرن سویر شروع کی آئے اس کے ذریعے ہوا زمین سمدر سے گازہ پٹی میں روکٹ کی بوچار کر رہے ہیں یہ جواب جو ہے اسرائیل کی طرف سے حماس کے لیے دیا جارہا ہے یعنی حماس پر حملے کی بات کی جارہی ہے حملے کے لیے ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم ہوا زمین سمدر کے ذریعے سے گازہ پٹی میں روکٹ کی بوچار کر رہے ہیں گازہ پٹی کے اندر دو ٹاور ہیں ان لوگ سارا سامان ان لوگ کا وہیں پر رکھا رہتا ہے اور اس کو یہاں پر بوچار کرنے کی بات کی جارہی ہے اسرائیل کی طرف سے آپ لوگ پوری خبر سمجھئے گا یہاں پر آگے لکھا جاتا ہے اسرائیل میں شنیبار کے صبح 6 بچ کے 25 منٹ تک سب کچھ سامان نے تھا ویکینڈ اور التائی صبح ہونے پر لوگ دیرے دیرے اپنے دن کی شروعات کرنے کی تیاری کر رہے تھے تب ہی فیداؤں میں باروت کی گند گھل گئی فیداؤں میں سائرن کی ڈڑانے والی آبادیں سنائی دینے لگیں ہماس کے حملے کے بعد اسرائیل نے یودی کی گھسڑا کر دی ہے پیردان منتری بینجمن نیتنیاؤں نے یودی کی گھسڑا کی اور کہا کہ ان کا دیش اپنے دشمن سے عبود پور بھی کی قیمت بسولے گا اسرائیل نے اپنے دشمن کے خلاف آپریشن آئرن سوارت لانچ کیا ہے وہیں اسرائیل نے کل یعنی ربیبار کو اسکولوں کی چھٹی کے عادیز دے گئے ہیں بتا دیں کہ اسرائیل میں ربیبار کو اسکولوں کی چھٹی نہیں ہوتی ہے نیتنیاؤں نے کہا ہے کہ ہم یودی میں ہیں کسی آپریشن میں نہیں آج صبح ہماس نے اسرائیل اور اس کے ناغریکوں پر ایک جان لے وہاں حملہ کیا دشمن کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی ہم یودی میں ہیں اور ہم اس سے جیتیں گے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنے سبی سیکیورٹی سیٹرم کے چیف کو بلائے اور ہماس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا عادیز دی ساتھ ہی بڑے پیمانے پر ارٹ لری جٹانے کا عادیز دیا ہے ہم ہماس کے حملے کا قرارہ جواب دیں گے دشمن کو اس کی عبید پور قیمت چکانی پڑے گی اسرائیل کے بعد کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کا ماننا یہ ہے کہ ہماس نے اسرائیل کے اوپر جو حملہ کیا ہے وہ بینا کسی اس کو سوچنا دیئے کیا ہے اچانک سے اس پر حملہ کیا گیا ہے دراصل یہ حملہ کیوں کیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ حملہ کیوں کیا گیا ہے کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے پلسطین کے مسلمانوں پر کس طرح سے ظلم ہوتا ہے ہر چار دن بعد کوئی نہ کوئی پلسطین کے مسلمانوں کو اسرائیل کی جو پولیس ہے اسرائیل کی جو فورس ہے اس کو ہٹا کر لے جاتی ہے ان لوگوں پر گولیوں کی پہچار کی جاتی ہے کیونکہ پلسطین کے اندر جو اسرائیلی حکومتیں وہ قائم کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ پلسطین کے اندر آئے دن بہت ساری جگہوں پر قفضہ کر چکے ہیں وہاں پر اپنے ناغرکوں کو بسانے کی کوشش کی جاری ہے اس کے جواب میں وہاں کے فلسطین مسلمان جو ہیں وہ لڑتے رہتے ہیں اور مرتے رہتے ہیں اب کس طرح سے فلسطین کے مسلمانوں کا صلوخ کیا جاتا ہے یا آپ لوگ کو شاید ایک عام بات لگ رہی ہوگی کہ کوئی بھی اسرائیلی فورس آئے گا اور کسی بھی طرح سے ایک فلسطین کے مسلمان کو مار دے گا پلسطین کے مسلمان کو مارا جاتا ہے یہاں پر کوئی اور نہیں اسرائیل کے پور ویسینک کا بیان میں آپ لوگوں کو سنوارا ہوں اس ویکتی کو آپ لوگ ذرا غور سے دیکھیں یہ اسرائیل کا پورو سینک ہے اسرائیل کا جس پر حماس نے حملہ کیا ہے جس پر 20 منٹ کے اندر 5000 روکٹ داگے گئے ہیں حماس کے حماس کی طرف سے یہ ویکتی کیا کہتا ہے پتا ہے آپ لوگ سنیے یہاں پر صدف آپ نے لکھتے ہیں اسرائیل کا پورو سینک کا بیان سنیں سنے کر نفرات ہو جائے گی اندر ان اسرائیلی درندوں سے پورو اسرائیلی سینک کہہ رہا ہے اسرائیلی سینک پہلے فلسطین کو پکڑ کر پنجرے میں ڈالتی ہیں وہاں ان پر اتیچار کرتے ہیں اور پھر سب کو مار دیتے ہیں یہ آگے کہہ رہا ہے انہوں نے کئی فلسطین کو زندہ جلا دیا تھا اسکول میں پڑھنے والے فلسطینی بچوں کو بھی نہیں چھوڑا ان کی بھی ہتیا کر دی تھی اور ایک 16 سال کی فلسطینی بچی کا ریپ بھی کیا تھا اور یہ درندہ ہست ہوئے کہہ رہا ہے ہم ایسی ہی فلسطینی پر ظلم کرتے ہیں اور ان پر کنٹرول بنائے رکھتے ہیں اس کا بیان میں آپ لوگوں نہیں سنا سکتا اس کا ویڈیو بھی ہے میرے پاس صدف آپنی نے اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہے لیکن میں آپ لوگوں وہ ویڈیو نہیں دکھا سکتا کہ کس طرح سے یہ ہستہ ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان پر کنٹرول بنائے رکھتے ہیں اس لیے ہم لوگ ان کے سنگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو پہلے یہ لوگ پکڑتے ہیں بندک بناتے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کو پھر ان کو پنجرے کے اندر بند کیا جاتا ہے پھر ان پر ظلم و اتی اچار کیا جاتا ہے ان کو بھوکا رکھا جاتا ہے اور پھر ان کے بعد ان کی مہیلاؤں کے ساتھ ریپ کرنے جیسی گھٹنائے سامنے نکل کے آتے ہیں لیکن اس وقت سارے گودی میڈیا مر جاتے ہیں ان کا ضمیر نہیں جاتا لیکن اب بہت سارے دیش جو ہیں اسرائیل کا ساتھ دینے کا دعوہ کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ کڑے ہونے کا وعدہ کر رہے ہیں لیکن ہمارے دیش کے بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ نندہ کر رہے ہیں کہ جس طرح سے وہاں پر یہ حملہ کیا گیا لیکن لوگ اپنے دیش کے مڑی پور کو نہیں دیتی کیونکہ مڑی پور کے اندر دو لڑکیوں کو عورتوں کو مہیلاؤں کو نگنی کر کے گھومائیا گیا اور جین کے اندر ایک بارہ سال کی معصوم پیڑتا کو ریپ کرنے کے بعد ڈھائی گھنٹے تک وہ وہاں کی اجین کی گلیوں میں گھوما گیا لیکن اس پر گودی میڈیا کی بلکل بھی آتما نہیں جا گی دیش کے ناغریکوں کی جن کے اندر جانے ان لوگ کے اندر ذرا بھی اپنی زوان سے ایک حروف لکھنے کی ان لوگوں نے کوشش نہیں کی لیکن آج ہر کوئی نندہ جاتا تھا وہ نظر آ رہا ہے شوشل میڈیا پر آپ لوگ دیکھئے خیر جس طرح سے اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے جس طرح سے رمضان کے اندر مسید کے اندر گولی باری کی گئی تھی مسلمانوں پر کئی مسلمانوں کو موت کے گھاڑ اتار دیا گیا تھا لیکن اس پر کسی نے نندہ نہیں جاتا ہی تھی لیکن اب امریکہ نے صاف طور پر جو ہے اسرائیل کا ساتھ دینے کی بات گئی ہے کئی بلین ڈالر اس نے اسلاح اسو دینے کی بات کی ہے اور اب یہ ہو سکتا ہے یہ جو جنگ چھڑی ہے یہ بہت لمبی جنگ چھلے یہ بہت لمبی جنگ چھل سکتی ہے لیکن اس پر بہت سارے اند بکت کو خوش ہو رہے ہیں بہت سارے اند بکتو خوش ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کس طرح سے ان لوگوں نے حملہ کیا ہے لیکن اب جو ہے اسرائیل ان پر حملہ کرے گا اس طرح کی بات کہتا ہوں نظر آ رہے ہیں بہت سارے اندفقت تھے جو شوشل میڈیا پر زہر اگلتے ہو نظر آ رہے ہیں خیر یہ چھوٹی سی ایک اپ ڈیٹ تھی کہ کس طرح سے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے بہت سارے لوگ کو نہیں بتاتا بہت سارے لوگ کمنٹ بھی کر رہے تھے کہ بھائی اس پر ویڈیو کیوں نہیں آئی ابھی تک ریپورٹ آپ نے کیوں نہیں دی تو یہ چھوٹی سی ایک ریپورٹ تھی جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچانے کا کام کیا ہے آپ لوگ اس پوری ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کے بعد کیا سوچنے ہیں کیا سمجھیں اپنی رائے کمنٹ شکسنوں ہمیں ضرور دی دی گا ملتا ہی ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنا خیال لگے گا